اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء محترم ناظرین اور ناظرات سلام علیکم جمعیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امام خمینی ہسپٹل علی پور سے ہم یہ مختصر سا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام خمینی ہسپٹل گزشتہ دنوں میں جو خدمات انجام دے رہی ہے اس سلسلے کو آگے لے جاتے ہوئے ایک تجربہ کار اور ماہر ڈاکٹر تشریف لا رہے ہیں جو یہاں پر مختلف قسم کے علاج اور مختلف قسم کے آپریشنز امام خمینی ہسپٹل میں انجام دیں گے الحمدللہ اس سے پہلے کہ اس طرح کے پروگرام میں کامیاب تین یا چار آپریشن ہوئے ہیں اور تین چار صاحبان علم اور وطن عزیز کے جانے مانے شخصیتوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہسپٹل اور ڈاکٹر اور دعوت پر مومنین کو شوق دلانے کے لیے مومنات کو شوق دلانے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور الحمدللہ آج صحیح سلامت جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہاں پر تفصیل جو ہے انشاءاللہ امام خمینہ ہسپٹل کے مینجر محترم ندیم صاحب جو ہے عرض کریں گے اور محترم آپ ڈاکٹر میراج صاحبہ بھی جو ہے تو زیادہ خدمت میں عرض کریں گے ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں کہ جب بھی ہم اپنے نزدیک موجود سہولتوں کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا سفر کی مشختیں جو علیپور سے نزدیکی شہر جہاں پر ہم علاج کیلئے جاتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے چاہے وہ پیسے کا خرچ ہو چاہے وقت کا خرچ جو ہے صرف کرنا ہو اور تکلیفوںیں جو برداشت کرنے پڑتی ہے ایک مریض وہاں پر جاتا ہے تو اگر ایک دو دن وہاں پر وہ رہیں تو ہماری یہاں کے ماحول کے اعتبار سے کہ نزدیکی افراد جو ہے وہ جاتے ہیں عیادت کے لئے تو ان کا خرچ یہ بہت بڑا مجموعی طور پر تھوڑا ان کا تھوڑا چچا کا تھوڑا مامو کا تھوڑا بھائی کا تھوڑا بہن کا اس اعتبار سے اگر ہم پل ملا کر دیکھیں ایک اچھا خاصا پیسہ جو ہے خرچ ہو جاتا ہے جو محنتوں سے حاصل کیا ہوا اور کمایا ہوا ہوتا ہے اگر یہاں پر جو کام وہاں پر ہو رہے ہیں اور وہی کام یہاں پر اتمنان کے ساتھ اور تجربے کا ڈاکٹر کے ساتھ اگر انجام دیا جا رہا ہے تو بہت ہی اچھا رہے گا آنے جانے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی چل کر بھی آ سکتے ہیں ایک معمولی سے خرچے پر اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اگر شہر کے باہر رہے وطن کے باہر رہے تو اپنی استطاعت کے مطابق نہ جا سکیں یا اپنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سفر اچھا نہیں لگتا یا سفر میں جو انہیں پریشانی ہوتی ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان باتوں کو بند نظر رکھے نہیں جاتے دل تو کرتا ہے جانے کا لیکن نہیں جاتے اگر یہاں وطن میں رہے تو وہ بھی آ کر اپنے مریض کو جو ہے وہ یادت کے شکل میں انہیں اپنا حضور بتا سکتے ہیں اور حاضر ہو سکتے ہیں سنت ابراہیمی الحمدللہ جو انجام پائی دی جاتی ہے بنگلور میں بھی ہوتی ہے بردولاپور گوری بیدنور اور علیپور میں جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور آنے والے سنڈے کو جو ہے وہ سیٹڈے کو کل کل جو ہے انشاءاللہ ڈاکٹر تشریف لا رہے ہیں اور یہ عمل انجام پائے گا ایک ایسی فیس جو وہاں سے بھی آپ کو تھوڑا سا سستے میں ملے گی جانے آنے کا خرچ آپ کا بچ جائے گا اس لئے کہ جس بچے کو لے کے جا رہے ہیں اس کو آپ بس میں نہیں لے جا سکتے آپ اس کو پبلک ٹرانسپورٹ میں اس کو جو ہے نہیں لے جا سکتے آپ کو کار کرانا پڑے گا دو ڑھائی ہزار روپے آپ کے کار کے بچ جائیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ کہیں کہ آپ آئیں دوبارہ دکھانے کے لئے تو پھر اس کا الگ جو ہے آپ کو خرچ ہونا پڑے گا اور ہماری یہاں کے جو جو ہے ماحول کے اعتبار سے اکثر گھروں میں ایسے ہوگا کہ اگر بچہ جا رہا ہے اس کے ماں باپ رہیں گے اس کے دادہ دادی ساتھ رہیں گے تو یہ بھی ایک سلسلہ جو ہے رہتا ہے تو یہاں بھر اس کا بھی جو ہے بہت ہی آپ کو سہولت فراہم ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ جو سہولتیں آئی کے ہسپٹل میں معمولی ڈاکٹرز اور معمولی سہولتوں کے ساتھ نہیں بلکہ جو سہولتیں آپ کو بڑے شہر میں مل رہی ہیں اور وہیں کے ڈاکٹر یہاں پر آ رہے ہیں تو ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ ایک اچھی سہولتوں کے ساتھ خدمات آپ کی خدمت پر پیش کی جا رہی ہیں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ان سہولتوں سے اور ان موقعوں سے بہتر سے بہتر فائدہ اٹھائیں ہسپٹل کو بھی ایک طرح کا تجربہ ہو جائے گا کہ اگر ہم اس طرح کی سہولتیں مومنین اور مومنات کے سامنے رکھتے ہیں تو مومنین اور مومنات استقبال کرتے ہیں تو یہ ایک مرحلہ اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ اور مومنات ساتھ نہ دیں تو پھر آگے کے خدم بڑھانے کے لیے سوچنا پڑے گا اور بہت سارا مسئلہ بن جائے گا اس امید کے ساتھ کہ وطن کے غیور اور وطن کے فہیم مومنین اور مومنات سمجھدار مومنین اور مومنات اس موقع سے بہتر سے بہتر پیدا اٹھائیں گے ہم انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ ندیم صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی خدمتہ توزیر پیش کریں انشاءاللہ کل جو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں ڈاکٹر زمیر الدین صاحب وہ بھی انشاءاللہ ایک مختصر سا ویڈیو پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کر کے مومنین تک پہنچائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی تارگر ثابت ہوگا ڈاکٹر صاحب کے زبان سے جو آپ ان کے ہدایتیں سنیں گے ان کے باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ کہ اس بار بھی اگر جیسے استقبال ہونا چاہیے اور جیسے استفادہ کرنا چاہیے اگر وہ اسے نہ ہو پائے تو ڈاکٹر صاحب کے کلیپ انشاءاللہ اثر کرے گی اور اس کے بعد جو ان کا یہاں پر علی پور آنا ہوگا ایکیا ہسپٹل علی پور آنا ہوگا تو انشاءاللہ کے امید ہے کہ پھر بہت ہی زیادہ استقبال اور بہت زیادہ ان سے اور بہت زیادہ اس کے بعد جیسے Asanao Alaikum اس کے بعد جیسے امید ہے اس کے بعد جیسے امید ہے اگر آپ کے بعد جیسے امید ہے بچے دو بات کرنا چاہتے ہیں جو آج سے آدھ پور میں ہو رہے ہیں اس کے بعد جیسے میں دو مہنے میں شاید علی پور میں ہوم ڈیلیوری ہو گئے تو وہ تین اتفاق سے ہو گئے لیکن یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے ہوم ڈیلیوری ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتے کیونکہ 5-6 گھنٹے سے ہی 5-6 گھنٹے پہلے سے کچھ نہ کچھ سلامت نظر آتے ہیں لیڈیز میں جو ڈیلیوری کے حریب میں تو اس کو توجہ دینا ضروری ہے اگر اس کو توجہ نہیں دیں تو یہ ہوم ڈیلیوری ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ماں کو اور بچے کو بہت زیادہ دکت ہوتی اس میں کیونکہ ہوم ڈیلیوری میں 40% تک 40% ماں کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے 40% بچے کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے دس سے پندرہ یا پندرہ سے بیس تک دونوں کی سلامتی رہ سکتی ہے کیونکہ صرف بچے ڈیلیوری کے بعد ماں سے بچے کو الگ کر کے ہٹانے میں صرف اتنا ہی کام نہیں ہوتا اس میں بچے کو سکمکوش جنہاں بچہ پانی پی گیا ہوتا ہے وہ پانی نکالنا پڑتا ہے بچے کے پیٹ سے ٹیوب ڈالگے ورنہ وہ پھر سانس کی تکلیف میں پہنچ جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ ایسے پریشانی سے ہارٹ بیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ سب چیزیں سریف ہاسپیٹل میں کر سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری اس لیے تو اگر وہ ہی ٹھیک ہے تھا تو اتنے سب سہولتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی گورنمنٹ سے بھی سارے سہولتیں ہیں آشا ورکرس موجود ہیں ہیلت آسسٹنس جو سسٹر سے وہ موجود ہے جس دن ہاملہ عورت کا داخلہ ہوئے رہا تھا تائی کارڈ کے ساتھ ریجسٹریشن ہوئے رہا تھا اس دن سے ٹل ڈی ڈیٹ آف ڈیلیوری آشا ورکرس ان کے ہر ٹائم پہ آنے کے لیے تیار تھے وہ ہوم ویزٹ کے لیے بنائے گئے ہیں کسی ٹائم پہ بھی ان کو کال کریں گے تو وہ آئیں گے کچھ نہ کچھ ان کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ کریں گے اگر آپ کو پریویٹ چاہیے تو پریویٹ ہسپیٹل کو لے جائیں گے گورنمنٹ چاہیے تو گورنمنٹ ہسپیٹل پہ لے جائیں گے وہ آپ کے خدمت میں ہمیشہ کے لیے حاضر رہتے ہیں تو آپ ان کو اٹلیس آشا ورکر کو یا گورنمنٹ ہسپیٹل کی سٹیف کو اترا ترا ہے اگر کچھ آپ کو دکت لگی ہے تو ورنہ ہسپیٹل تو دو ہسپیٹل میں موجود رہے کر بھی ہوم ڈھالی وریس ہونا یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور ایون چیک اپس میں بھی نگلی جنسی زیادہ ہوتی ہے پہلی پرگنسی میں پورے نو مہیں تک کہ پورے اس کے ساتھ اخیدے کے ساتھ چیک اپس ہوتے ہیں منتلی چیک اپس ہوتے ہیں اور دوسری دے دوسری پرگنسی آگئی تو اس میں 50% چیک اپس ان کے کم ہو جاتے ہیں صرف اس کے اوپر چل جاتے ہیں فیشن سلف میڈیکیشنز میں چل جاتے ہیں تو یہ سب چیزوں کا احتیاط کرنے کے لیے میں ایک مشورہ دے رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و اکرام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جواللہ و برکاتہ ڈاکٹر ضرمیر الدین کی وزٹ میں مام کومنی ہاسپٹل میں کچھ سرجریس ہوئے کامیاب ہوئے پیشنٹ سے حیثیہ بوکر اسی طرح ہر مہنے میں ڈاکٹر صاحب پر تشریف لائیں گے آنے سے کچھ دن پہلے ہم مارکیٹنگ کریں گے ڈاکٹر صاحب کا سوشل میڈیا کے ذریعے جمعہ کے نمال میں اعلانات کے ذریعے اسی طرح اس کل ہفتہ 15 اکٹروبر 2022 صبح کے آٹھ بجے سے ڈاکٹر ضرمیر الدین اور ان کی ٹیم آٹھ بجے سے بارہ بجے تک کہ مہنے ہسپٹل میں رہے گی جس میں ہر طرح کا پشنی در ہوگا ڈینٹل سرجری کے ساتھ ڈینک سرجریز بھی کرتے ہیں جیسے ہسٹرکٹومی ہے اس کے ساتھ ڈینٹل سرجریز بھی ہر طرح ہر طرح ٹانسلیکٹومی اور دیگر اینٹل سرجریز بھی مانکون ہسپٹل میں ہوں گے اور جو بھی فیوچر میں انشاءاللہ اور کنسلٹنٹس لانے کی کوشش کریں گے حلال ہر طریقے کا جنرل سرجری، ٹینک سرجری، اینٹی سرجریز یہ سارے سرجریز جو ہے امام کھومنی ہسپٹل میں ہیں جب بھی پیشنٹ رہیں گے پیشنٹ کو دو سے زیادہ پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر کو کبھی بھی بلا سکتے ہیں کبھی بھی بلا کے آپ پیشنٹ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میڈم بتا رہا تھے کہ ہوم دلوریس کا اس کا خاص خیال رکھیں اس میں ماں اور بچے کی تکلیف میں زیادہ ہوں گی اور امام کھومنی ہسپٹل میں ابھی دن میں ڈاکٹر مہرہ جن نسا رہیں گے اور ڈاکٹر شام میں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر مصطفہ اور فارماسی چوبیس گھنٹے کھلی ہے لیب صبح کے آٹھ بجے سے شام کے نو بجے تک بھی کھلی رہے گی لیب دیگر صورتیں بھی موکنی ہسپٹل میں جو ہیں وہ آئے ہیں الحمدللہ اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی سجیشن ہے موسیقی